السلام علیکم ناظرین نو سو سال قبل مسیح سلطنت بن اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دار الحکومت بنا جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دار الحکومت سامرا قرار پایا جسے آج کلنابلس کہا جاتا ہے اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخیب تھا بن اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور ان کا بادشاہ اخیب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا ناظرین اس دور میں فینشاہ کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہن تھے فینشاہ اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا اسرائیل کا بادشاہ اخیب بھی فینشاہ کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہش مند بن گیا اور ایزابیل اس شرط پر اخیب کی دلہن بن کے اسرائیل آگئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت کانا بنایا جائے گا چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نسب کروا دیا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گہ بھی تعمیر کروا دی ناظرین روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سیکنوں سالوں سے پوجہ کر رہے تھے بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد اکیس گز اور چار موہ تھے ہر موہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا ملکہ ایزابیل نے چار سو افراد کو اس کی دیکھ بال کے لئے مندر میں معمور کر دیا تھا ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے دو سو جھوٹے نبیوں کو بھی بولا لیا جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب اور اس کی ریایہ میں اس بال بت کی عبادت کے لئے تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجہ میں لگ گیا بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا اس حد تک کہ مشرقانہ قائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان دو سو پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجہ کرنے لگے اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لئے دعا کرتے یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دئیے کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے بس پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو رہ راست پر لانے کے لئے حضرت علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی تاریخی روایات میں حضرت علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت حرون علیہ السلام سے جاملتا ہے آپ شہر جلاد میں پیدا ہوئے انجیل میں آپ کو علیہ نبی کے نام سے پکارا گیا تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے علیہ السلام بن یاسین بن فخاص بن یعزاز بن حرون علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہے چنانچہ حضرت علیہ السلام اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بالبوت کی وجہ سے پڑا تھا آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا موہ بولتا ثبوت ہیں حضرت علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے خاص بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ہم نے بعد کے لوگوں میں علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا علیہ السلام پر سلام ہو بلا شبہ ہم نیکو قاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ناظرین جب حضرت علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ خیاب اور ملکہ عذابیل اور ساری اسرائیلی قوم کو بالبوت کی پوجہ سے روکا تو دو چار لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ ملکہ عذابیل حضرت علیہ السلام کو تبلیغ سے رکنے کے لئے منصوبے بنانے لگی حضرت علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشم کش کی تفصیل تفسیر مزری میں علامہ بغوی اور دیگر تفصیر میں حضرت واہب بن منبع اور حضرت قاب احبار اور معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں ملکہ عذابیل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت کا تون تھی چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ایرادہ کیا اور ایک دن حضرت علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم اوریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی ملکہ عذابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی جب بھی وہ کسی مرد کے پاس جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگنو کی طرح عذابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی عذابیل کا حسن کام آیا بلکہ حضرت علیہ السلام نے عذابیل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے دو سو نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت علیہ السلام کو بے انتہا عزیتیں دی گئیں قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہلی اور اللہ پاک سے یوں دعا کی اے میرے معبود اسرائیل پر شدید قید نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لئے بھاگے ہوئے ہیں اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تین سال تک ایسا قید پڑا کہ بن اسرائیل کے جنور مرنے لگے اناج ختم ہو گیا اور چرہ گاہیں ویران ہو گئیں حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیاب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اگر تم اب بھی بازا جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے دوست و نبی ہیں تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام نے قربانی پیش کی جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراں سجدے میں گر گئے کہ علیہ السلام ہی سچے نبی ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی اس کے بعد حضرت علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لئے کچھ عرصہ یہودہ چلے گئے وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پشگوئی کرائے کہ کچھ عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے جہاں بادشاہ خیاب اور ملکہ عیزابیل آپ کی جان کے دشمن تھے روایت میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے خیاب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چھیر پھار دیں گے کچھ عرصے بعد بالبک کو محلق بیماریوں نے گھیر لیا جس سے بادشاہ خیاب کے بہت فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تیس نیس کر دیا بادشاہ خیاب اپنے ملکہ عیزابیل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ خیاب اور ملکہ عیزابیل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے دوستو یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے آیا حضرت علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے تھے اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہیں لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہیں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدشی گھوڑے پر حضرت علیہ السلام کو اسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں اس کے علاوہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ابن اساکر رحمت اللہ علیہ اور حاکم رحمت اللہ علیہ کے حوالوں سے بہت سی روایات نکل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں حضرت قاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار انبیاء ابھی تک زندہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں ان روایات کی صیحت بعید ہے اور حضرت علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بالبک میں ہے بہرحال حضرت علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقذیب دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرمائے تاکہ ہمارا معاشرہ آمن و سکون کی طرف گمزن ہو